Welcome to my YouTube channel Cook with Manu اور آج ہم بنانے والے ہیں مصور کی دال بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے اتنے دیسی سٹیل میں بننے والی مصور کی دال تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم مصور کی دال بنانا یہاں پہ میں نے لیے ہیں آٹھ سے دس لیسن کی گنیاں دو گھری مرچیں تین چھوٹے پیاز جنہیں میں نے چھیل کر پانی میں رکھا ہے جس سے کٹڑڑ ہے من سے آنسو نہیں آتے ہیں دھنیا آٹم آٹر ساتھ ہی میں لیا آدھی کٹوری دال اس کٹوری کے میزرمنٹ سے جیسے کہ ہم بال میں پانی ڈالیں گے دال کو ہم بال میں لے لیں گے اور اس اچھی طریقے سے دھویں گے دال کو میں نے تین چاہ کانی سے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اب میں جس کٹوری سے میں نے دال لیا اس کٹوری سے میں اس میں دو کٹوری پانی ڈالوں گی پانی ڈالنے کے بعد ہم دال کو گیس پر چڑھائیں گے دھیان رکھیں کہ مصور کی دال کو کوکر میں نہیں پکایا جاتا ہے اسے ایسے ہی پکایا جاتا ہے میں اس میں آدھا چمچ نمک ڈال رہی ہوں اور پانی میں با لانے کا ویٹ کریں گے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ایک چھوٹا چمچ تیل اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے اور اس بات کا دھیان رکھیں گے چمچ ہمیں برطن سے باہر نہیں نکال لیں گے اس سے دال باہر آنے کا خطرہ رہتا ہے جب تک ہماری دال اگلتی ہے ہم سبجیاں کٹ کر لیتے ہیں سبجیاں کو ہمیں بہتی باری کٹ کرنا ہے اس بات کا دھیان رہیں دال کو ہم بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے اور ہم پانچ پر بعد ہی دیکھیں گے کہ ہماری دال لگ بک سکسٹی پرسنٹ کوک ہو چکی ہے آپ چاہے تو اسے اسی سٹیچ پر گیس کو بند کر سکتے ہیں یا پھر تھوڑا اور پکا سکتے ہیں میں نے اسے دس مٹ پکایا اور دس مٹ میں میری دال اتنی پک چکی ہیں اب میں گیس کی فلم بند کر دوں گی اور دال کو سائیڈ میں رکھوں گی یہاں میں نے کڑائی لیا کڑائی میں دو بڑے چمچ تیل لے لیا ہے تیل کے گرم ہونے کا بیٹ کریں گے تیل گرم ہو گیا اب میں اس میں ایک تیج پتہ ڈال دوں گی ساتھ ہی ایک چمچ جیرہ ڈالوں گی اگر آپ کو رائی پسند ہے اس میں تو آپ ڈالیں اب میں اس میں چاپ کیا ہوا پیاس ڈالوں گی دھیان رکھے گی پیاس کو گل باریک چاپ کرنا ہے اور اس اچھی طریقے سے ملائیں گے ایک منٹ بعد پیاس کو گل کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے باریک چاپ کی ہوئی ہری مرچے میں نے دو ہری مرچے لی دی اگر آپ تیخہ زیادہ پسندے تو آپ ہری مرچے کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں دو منٹ اور پکانے کے بعد ہم اس میں باریک چاپ کی ہوئی لسن ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو لسن کو کھلر میں کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے انہیں چاپ کر کے ڈالا ہے آپ انہیں اچھی طریقے سے ملائیں گے اور لسن اور پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طریقے سے ملائیں گے یہ ہماری پیاس کو کھو چکی ہے اور دیکھیں گولڈن براؤن ہو چکی ہے اس سٹیج پہ آکے میں اس میں باریک چاپ کی ہوئی ٹاماتر لانوں گی اس میں میں نے دو پیس ٹاماتر کے بڑھے رکھے ہیں کیونکہ وہ مجھے دال میں اچھے لگتے ہیں ٹاماتر ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی نمک دھیان رہے کہ نمک ہم ڈال میں ڈال چکے ہیں اس لیے کم ڈالیں ساتھ ہی میں ڈال دوں گی آتی چھوٹی چمچ حل دی اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور ٹاماتر کو ہم ڈھپ کر پکائیں گے دو سے تین مرد بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری ٹاماتر اچھی طریقے سے کوک ہو چکے ہیں ہم چمچ کی ہے ہلپ سے ٹاماتر کو تھوڑا میش کر لیں گے ٹاماتر ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے مسالے مسالے میں میں نے لیا ہے ایک چمچ تھنیا پاورڈر آتی چھوٹی چمچ لال مرچ پاورڈر آتی چھوٹی چمچ کرم مسالہ اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس مسالے کو ہمیں دو سے تین مرد تک ہی پکانا ہے زیادہ دیکھ پکانے سے مسالہ چل جاتا ہے ہم میں اس میں بوائل کی ہوئی ڈال ڈال دوں گی اور اسے اچھی طریقے سے ملائیں گے ڈال میں پانی آپ کم زیادہ لگے تو آپ اس سٹیج پہ اس کی کنسسٹنسی اپنے ٹیسٹ یا کارنگ کر سکتے ہیں اب ہم ڈال میں اوبال آنے کا فیٹ کریں گے اسے جھلاتے رہیں گے ڈال میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اسے ٹھپ کر پکائیں گے اسے ٹھپ کر زیادہ دیر نہیں پکانا ہے کیونکہ ڈال ہماری آلڈری بوائل ہے دو سے تین منٹ بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ ہماری ڈال لگ بک پرفیٹ کنسسٹنسی میں آ چکی ہے اگر آپ کو اور گاڑی کرنی ہے تو گیس کا فریم ہائی کر کے اسے پکاتے رہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں جس میں کیا آپ رائی جیرہ اور کشمیری لال مرچ میں تیل میں ڈال کر اچھی طریقے سے فرائی کر کے اس میں تڑکہ لگا سکتے ہیں ہماری ڈال بن چکی ہے اب ہم اس میں ڈھنیا پتہ ڈال دیں گے اور اسے سرپ کریں گے تو یہ ہے ہماری مسور کی تال ایک دم پرفیکٹ آپ اسے چاول باٹی روٹی پرادے کسی کے بھی ساتھ کھائیں یہ بہت ہی ٹیسچی لگتی ہے تو انجائے کیجئے مسور کی تال پیس لائک شیئر